اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں شباگی ڈاوی ویڈ کے جانب سے اور آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی چیز ہے جو کہ آپ نے شاید کمی سنی ہوگی کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گے آپ صرف ٹیمپلیٹ کو ایڈٹ کر کے یعنی اگر آپ کو آفٹر فیکٹ آتا ہے تو آپ اس میں سے اگر کوئی ٹیمپلیٹ آپ کو دیتا ہے ایڈٹ کرنے کے لیے اس کی سپیسیفک ریکوائرمنٹ کے حساب سے تو آپ اس کو ایڈٹ کر کے جو ہے وہ بھی ایڈٹ کر کر کے بھی پیسے کم آ سکتے ہیں آسانی سے ٹھیک ہے یہ کام سب سے ایزی ہے اور سب سے ہارڈ بھی دونوں چیزیں ہیں تو اس میں کیا آپ یہ چیزیں ہوتی ہیں چلتے ہیں کمپلیٹر سکرین پر اور دیکھتے ہیں سو کمپلیٹر سکرین پر میں ہیں اچھا یہ میں ریکویسٹ کروں گا سب دوستوں سے کہ یہ ویڈیو پلیز پوری دیکھیں کیونکہ اس میں کچھ میں نئی چیز بتانے والا ہوں ٹھیک ہے جو کہ آپ کو آگے جا کے کام آئے گی ٹھیک ہے میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کام آئے گی تو میں ظاہر سی بات ہے ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کچھ یونیک بتانے کی اور کچھ سمجھانے کی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو جو پروجیکٹ مجھے ملا تھا اس کے وہ مجھے ایڈیٹ کرنا تھا ٹھیک ہے اب ایڈیٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے ایڈیٹنگ یہ تھی کہ سمپلی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیمپلیٹ تھا آفٹر ایفیکٹ کا جو کہ کسی نے پرچیز کیا تھا وہ مجھے ایڈیٹ کرنا تھا اگر سرویسیز کے حساب سے بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں یہ اچھی ہوتی ہیں جس طریقے سے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اگر آپ انوارٹو ایلیمنٹ پر چلے جائیں تو یہ ویڈیو ہائپ ڈاٹ نیٹ آپ کو ایک ویب سیٹ ملے گی جو کہ انوارٹو والوں کی ہے ٹھیک ہے انوارٹو مارکٹ جس کو کہتے ہیں یہ اس کے اندر آپ کو مختلف پرائز پر مختلف ٹیمپلٹس ملتے ہیں لائسنس ان کے ہر کسی کا ڈیفرنٹ لائسنس ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر پرابلم ہی ہوتی ہے کہ ایک یہ جو آپ یہ جو اگر آپ نے یہ ایک پرچیس کر لیا ہے تو آپ اس سے دوبارہ دوبارہ ویڈیوز بنا کے سیل نہیں کر سکتے یہ بات پکی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بہت مشہو ہے یہ لائسنس میں نے بھی پڑھے تھا تو میرا بھی دماغ یا نو پھر کیا تھا کہ یہ ہوتا گیا ہے بلکل میں تو میں کریز ہو گیا تھا یا اگر یہ کام ہے تو ہم کام تو کری نہیں سکتے سو جو پرابلم میں وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی ہارڈ سافٹر استعمال کرتے ہیں جس ل میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ ایک بہت خوبصورت اگزیمپل ہے یہاں پر یہ ایک انٹرو ہے آپ کی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اتنا خوبصورت انٹرو ہے اگر کوئی انسان آپ سے بنوانا چاہتا ہے دیکھیں اب اس نے یہ پیک بھی خرید لیا یہ سب کچھ خرید لیا لیکن اس کو ایڈیٹ کرنا نہیں آتا ٹھیک ہے تو وہ آپ کی سروس کو پرچیس کرے گا اس کو ایڈیٹ کرنے کے لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یعنی وہ کہے گا آپ کو کہ بھائی میں آپ کو سارے پلیس ہولڈر یا ساری چیزیں دیتا ہوں آپ کو صرف ایڈیٹ کر کے دینی ہے لیکن اس میں ایک چھوٹی سی پرابلم ہوتی ہے مس کمیونکیشن ہویا تھی کبھی کبھی مثال کے طور پر اگر آپ ایک ٹیمپلیٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو آپ کو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے لیکن جیسے اس کو آپ اپن کرتے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں مس میچ نظر آتی ہیں کلر آہ تو کلر ایسی ہوتا ہے لیکن یہ جو چیز آپ کو کلر جو فانٹ ہے یہ آپ آپ کو نہیں ملتی ٹھیک ہے سیکنڈلی جس طریقے سے بگر آپ اس ایمیج کو غور سے دیکھیں تو اس کے جو سائیڈیں وہ کٹی ہوئی ہیں اگر آپ کو وہ کئی ایسی ایمیج دے جو کہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہو تو وہ آپ کو یہاں پر ایڈ کرنی ہو ٹھیک ہے وہ تو اس کے دماغ میں ایک ویجن اسی چیز کا آتا ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ کے بغیر ہوگی ویڈیو یا یہ جو تصویر یہاں پر لگے گی بیک گراؤنڈ کے بغیر لگے گی اس کے دماغ میں تھو� کو کس طریقے سے کاٹنا ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ بیڈ کریں بیڈ ہمیشہ اس بات پر کریں کہ بھائی میں یہ کام پر پروفیشنلی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کہیں اگر کوئی آپ کو کہتا ہے ٹیمپلیٹ کرنے کا تو آپ اس کو کہیں کہ مجھے پہلے لنک بھیجو ٹیمپلیٹ کا میں دیکھ لوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے بیسے لوں گا ٹھیک ہو گیا تو یعنی یہاں پر ہم اپنی سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں ٹیمپلیٹ وہ ہمیں دے رہا ہے لائسنس اس کے پاس ہوگا سارا کچھ اس کے پاس ہوگا لیکن ہم بنا کے اس کو ایڈیڈ کر کے دے سکتے ہیں سیکنڈلی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ٹیمپلیٹ تو آپ کے پاس آگیا اب آپ یہ سوچ رہو گے کہ ہم کہیں بھی بیس سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں اس کو یا اپنا کام کر سکتے ہیں دیکھو فائیور کے اوپر اگر آپ یہ کام کرتے ہیں پچھلی دنوں یہ مسئلہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں نے ایک بندے کو کام کر کے دیا ٹھیک ہے اس کو سورس فائل بھی دے دی اور ان سورس فائل میں دینے کا حق نہیں رکھتا ٹھیک ہے خیر یہ میں ڈیبیٹ باب دیں کروں گا بٹ ادروائز پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور کلائنٹ کو یہ سیل چیز سیل کرتے ہیں اور اور مثال کے طور پر اس نے ایک ویڈیو بنا کے وہی ویڈیو اس نے پروموشن سلا دیا یا کسی اپنی ویب سیٹ پر لگائی اور اس ویب سیٹ کے اوپر اس کے اورنر کا کاپی ریٹ کلیم آگیا کہ آپ نے یہ میری چیز استعمال کی آپ کے پاس لائسنس ہے تو دکھاؤ اب اس کے پاس لائسنس نہیں ہے اس نے یہاں پر آکے پچیس ڈالر میں یا چوبیس ڈالر میں لائسنس بھی پرچیس کر لیا لیکن اس کو برا لگے گا کہ میری بیس تھی ہوئی ہے یا میجھے سٹرائک آئی ہے یا کچھ ایسا ہے وہ آپ کے اوپر آگے فائی ورپے کے اوپر کمپلین کرے گا کہ اس بندے نے مجھے یہ چیز سیل کی ہے جس کا لائسنس میرے پاس نہیں تھا نہ ہی اس بندے کے پاس ہے لائسنس اس کو بیچنے کا تو کیا ہوگا فائی ور فوری دور پر آپ کو سٹرائک دے دے گا اور نیکس سٹرائک پر آپ کا کاؤنٹ بند ہو جائے گا یہ بہت بڑا ایشو ہے ٹھیک ہے سو میں اس لیے تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہا تھا میں مزید بات کروں گا کبھی لیکن ابھی میں اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا بہت لیندی ڈاپک ہے یہ اسی طریقے سے اگر آپ دوسرا یہ ایک سلائیڈ شو اپنر دیکھتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا سو یہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں بریف میں انفرشنیٹلی نہیں دکھا پوں گا کیونکہ آہ کلائنٹ کا جو ہے آرڈر پرانا ہے کافی ٹھیک ہے خیر جو انہوں نے تصویریں وغیرہ دی تھی وہ یہ تصویریں انہوں نے مجھے دس تصویریں دی تھی اور ٹیکس جو ہے وہ مجھے پروائیڈ کیا تھا کہ آپ کو کونسی جگہ پر کہاں پر کیا لگانا ہے ٹھیک ہو گیا اب میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے نا اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے بھی بہت مہارت چاہیے ہوتی ہے فار ایزمپل آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہاں پر بس ویڈیو جسی سے اب آپ کے سامنے یہ ٹیمپلیٹ ہے کمپلیٹ ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے میڈیا ایمپورٹ کیا اس میں ٹھیک ہے ایڈ ہو گیا جی ایمپورٹ کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے پلیس ہولڈر پر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے ایڈیٹ کرنا شروع کرنا ہے لیکن یہاں پر بعض وقت بہت چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک باہر وہ کہتا ہے کہ مجھے میں آپ کو تھوڑا سبتا ہوں کہ لائف پرفارمنس کی جگہ پر وہ لمبا ٹیکسٹ کہتا ہے ایڈ کر دو ٹھیک ہے میں آپ کو جس دکھا دیتا ہوں لائف پرفارمنس ہے اب یہ جو ٹیکسٹ ہے اگر میں اس کے اندر کچھ چیز ایڈ کرتا جاتا ہوں زیادہ لمبی تو یہ جو بیک گر کہ حصہ جو ہے یہ تو بڑھا نہیں رہا ٹھیک ہے یہ آٹومیٹک جو ہے سکیل اپ نہیں ہو رہا اب یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ آٹومیٹک نہیں ہوگا تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم یہ چیزیں ٹرکس جو ہے کرنی آنی چاہیے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیچی والی لائن کا علیہدہ ہوگا اوپر والی لائن کا علیہدہ ہوگا تو یعنی یہ تینوں چیزیں آپ کو کر کے دینی پڑیں گی ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ بس پلیس ہول� میں ڈالا اور کر لیا یہ چیزیں ان لوگوں کو کرنی نہیں آتی اس چیز کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس جیسے ہم ارننگ کرتے ہیں یہ پروفٹیبل ہے یہ بہت فائدہ مند ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی ایڈوانس چیز کو کرنا چاہتے ہیں ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو پھر ہے خیر میں آپ کو ابری دے دوں یہ ایمیجز بغیرہ جو ہیں یہ لگائی ہیں ساری کی ساری ٹھیک ہے سمپل ہے جو اس کا ٹیکسٹ ہے وہ بھی لگا دیا اور لاس میں یہ جو لوگو ان کا تھا یہاں پر یہ بھی لگ لگا دیا اور یہ ان کی جو جو ویب سیٹ تھی وہ بھی لگا دی ٹھیک ہے کوئی سپیسیفک فاؤنٹ ہے یا کوئی سپیسیفک سائز ہے اس میں وہ بتاتے ہیں ریکوائرمنٹ دیتے ہیں تو پھر ہم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر ایک اور چیز میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو آپ کے پلیس ہولڈر ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ایک پرابلم ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ اگر پلیس ہولڈر جو ہے اگر میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس اس ریشو کا ہوتا ہوتا اب مجھے کیا کرنا ہے اب بائر کو یہ طرح سا آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ یار اس کا ریشو یہ ہے اس میں میں یہاں پر یہ پکچر ایڈ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اٹمینز کے بیڈ لگانے سے پہلے یا اس پروجیٹ کو حاصل کرنے سے پہلے تھوڑی سی تحقیق کرنے کے کیا چیز ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ اس طریقے سے جو ایڈیٹنگ کے جو آپ کو ٹیمپلٹس ہیں وہ نظر آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں میں نے کچھ جو میں نے وہ خاص مہارت نہیں حاصل کی مطلب میں نے اس ٹیمپلیٹ میں کچھ نہیں کیا ایمیجز ڈالی ہیں جو اس نے مجھے ٹیکسٹ پروائیڈ کیا تھا وہ میں نے ڈالا ہے ٹھیک ہے اور جو ان کی سپیسیفک ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمیں اس فارمیٹ کے اندر چاہیے ٹھیک ہے اور اتنا سائز ہونا چاہیے فائل کا وہ میں نے اس میں پروائیڈ کر دیا ٹھیک ہے اور یہ جو چیز تھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اوکے سو یہ چھوٹی سی ایک آوریو تھا اس پروجیٹ کے بارے میں کہ اگر آپ نہ ہو تو یہ پندرہ سے بیس ڈالر جو ہیں وہ آپ کو اس ایڈیٹنگ کے مل جاتے ہیں مجھے تھا کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے تو آدھے گھنٹے کا کام ہے آدھے گھنٹے میں ایزیلی میں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بیس ڈالر کمالی ہے ایزیلی بالکل اگر یہ پندرہ ڈالر کا بھی کام ہوتا تو بھی برا نہیں تھا بیس ڈالر کمالی ہے اور میری جو آپ کے سامنے ہی ہے جو بھی کچھ ہے ٹھیک ہے تو جو اگر پاکستانی پرائیس بھی کی جائے تو چوب کام کے مل گئے آدھے سے پونے گھنٹے میں تو آئیٹ سنگ کے یہ بڑھتی ٹیم سو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے کہ اس کام میں آہ کتنا سب کچھ ہے اب آپ کو ایسا ایسا پتا اندازہ ہوتا جائے گا اگر آپ نے میرے چینل کو شروع سے فالو کیا تو آپ کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ چیزیں جو میں شروع سے مسا کتنا متھا پٹتا آیا ہوں اپنا کہ اسکل سیکھیں ٹھیک ہے ٹیمپریٹ کو سمجھیں ای� ایک بہت کام ملتا ہے یہاں پر نہیں بہت زیادہ کام ملتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو آپ کا ایکسپیننس ہونا ضروری ہے اور ہارڈ سے ہارڈ ڈیمپلیٹ بھی آپ کو ایڈیڈ کر لانا چاہیے سو انشاءاللہ ملاکہ تو یہ آپ سے نیکسٹ آہ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ